اسلام علیکم سامین لرنر کمپیٹیٹیو ایکزانز میں ایک بار پھر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیکچر ایٹ اسلامیک سٹڈی جو کہ ہے زکاة کے بارے میں امپورٹنٹ ون لائنر آج ہم ڈسکس کریں گے زکاة کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ کوئسچن پاسیبل ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے پرس پر فار پلرز آف اسلام کو دیکھیں تو پہلا شہادہ ہے صلاح یعنی نماز ہے زکاة ہے حج ہے اور فاسٹنگ ہے تو زکاة تھرڈ نمبر پہ آتا ہے پلرز آف اسلام میں پرس پر فار زکاة کو دیکھیں تو زکاة ہے کیا چیز اپنی بلائی کے لئے دیتے ہیں جو کہ خدا کی رضا کے لئے ہوتی ہے جو کہ آپ کو پھر واپس کی جائے گی تو یہ دوسری سورہ کی 272 آیا ہے تو زکاة کی امپورٹنس یہ ہے کہ it helps to build a balanced society leads to circulation of money purify your personal possession and trade promote the message of sacrifice تو زکاة deserving people میں poor ہیں needy ہیں new converts ہیں free slaves ہیں in cause of allah for travelers to help someone pay debt کچھ مسکنسپشن بھی ہیں جو کہ زکاة is given in رمضان only ضروری نہیں ہے زکاة purify haram wealth تو زکاة is on gold only سلور پر بھی ہے دوسرے چیزوں پر بھی ہے husband must be willing to pay زکاة زکاة is on access only زکاة cannot be given to relatives تو یہ کچھ misconception ہے اس کے بعد it is one of the most important thing جو کہ مسلم اپنیلائف میں کرتے ہیں remove attachment from the world connect you with Allah and the poor as well as purifying our wealth زکاة کی term Arabic ہے جس کا مطلب ہے to purify اس کا مطلب ہے giving zکاة purifies your wealth آپ کی زکاة جو آپ دیتے ہیں وہ آپ کی wealth کو purify کرتی ہے اور یہ ایک immense برکہ کی source ہے یا blessing کی رحمت کی اور یہ obligatory ہے ہر مصم پہ جو کہ اس کی نساب پہ according ہوتا ہے how many types of zکاة تو first of all zکاة فطرہ ہے زکاة فطرہ basically ہر سال holy month کے رمضان میں عیس سے پہلے پہلے دی جاتی ہے زکاة مال ہے زکاة مال basically وہ ہے جو کہ ہم اپنے assets جو کہ ہماری جہدادی ہیں اپنا مال ہے جس میں money, gold اور دوسری چیزیں آتی ہیں اس پہ applicable ہوتی ہے دوسری ہے تیسری ہے income zکاة income zکاة must be paid by every muslim who already has income یعنی کی پہلے ہی income ہے either from working independently or under the company or a species of other people تو یہ اڑھائی فیصد ہوتی ہے 2.5 فیصد تو کٹیگری کو دیکھیں تو first of all the prophet is reported to have said the zکاة is divided into eight parts تو یہ دی ہوئے آیت جس میں الفقرہ آتے ہیں the poor, المساکین نیری جی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جس میں جو زکاة کے جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اس کو اس کے بعد المولا فاتھی جس میں ریکنسیلیشن آف ہرٹس آتا ہے پھر رکیب جو کہ بانڈیج ہوتے ہیں الغیرمین جو کہ ڈیپٹ میں ہوتے ہیں مقروض ہیں فی صبیل اللہ جو کہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں ابن سبیل جو کہ وی فارور فارر ہوتے ہیں جس میں ان کے علیہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کون کون سی ہیں یہ قرآن کے آٹھ مسارف ہیں جسیں فقرہ مساکین عاملین مولفت القلوب غلاموں کو ازاد کرنے میں کرزداروں کے کرزدار کرنے میں فی صبیل اللہ اور ابن سبیل تو زکاة کا مطلب ہے پیوری فائی اور یہ دو ہجری کو فرض ہوئی تھی سارے سات طولہ نساب ہے گولڈ کا اور ساڑھے باون تولہ سلور کا ہے انجیکشن اوف یوٹیلیزیشن اوف زکاة ان کی سورہ توبہ میں دی گئی ہے نمبر آف ہیڈز کو دیکھیں تو آٹھ ہیں جیسے کہ اوپر بتایا ہے زکاة نماز کے ساتھ ٹوانٹی ٹو ٹائم اور سم ٹائم تھرٹی ٹو ٹائم بھی آتا ہے فائیو کیمرز فورٹی گورز تھری کوز اور بفلوز پہ نساب لگتی ہے ون ٹینھ نساب کا ایریگیٹڈ پروڈکشن پہ ہے زکاة ایک ٹریجر آف اسلام ہے اور یہ ہولی پرافٹ نے فرمایا ہے اشر کا مطلب ہے ون ٹینھ خومز کا مطلب ہے ون فیفت جو زکاة کا لفظ ہے یہ قرآن میں بتیس بار آیا ہے سیکنڈ آفٹر ہیجری میں ریٹ اینڈ میتھڈ آف ڈسٹریبیشن لینڈز ہے زکاة مائن میں ون فیفت ہوتی ہے اشر جو کہ آرٹیفیشلی ایریگیٹڈ لینڈ ہوتی ہے اس کا ون ٹینٹیتھ ہوتا ہے الغرمین مینز جو ڈیٹر ہوتے ہیں جو مکروز ہوتے ہیں دیر آر ٹو ٹائپس اف زکاة تو سامین یہ زکاة کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ کوسچن سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نائے ٹاپکس آتھ ملتے ہیں تب تک اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ